ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ہوم سینچری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچیس تاریخ میں یہاں مراد آباد میں کبوترو کی بازی تھی جس میں سترہ ٹیمیں جو ہیں انہوں نے حصہ لیا تھا اس میں سے ایک ٹیم جو ہے فرسٹ آئی ہے جن کا نام ہے حاجی محمد عمران صاحب آئیے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں ان سے اسلام علیکم خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا شکریہ تو یہ جو پچیس تاریخ میں بازی ہوئی تھی اس میں کیا رہا کس طریقے سے کتنے کبوتر اڑے کیا بتائیں گے تقریباً سترہ ٹیموں نے اس میں حصہ لیا تھا جس میں تین ٹیمیں جو تھیں وہ ان کے کبوتر کچھ خراب ہو گئے جس کی وحیث سے وہ لوگ اس میں کبوتر نہیں اڑا پائے اور چودہ لوگوں نے اس میں اڑایا تھا حصہ لیا اس میں الحمدللہ اللہ کا شکر یہ رہا کہ ہم اس کے اندر فرسٹ آئے جس میں ہمارے گھنٹے بنے ہیں چھے سو ساڑ گھنٹے سات منٹ دوسرے نمبر پہ رہے بندی بابو یہاں پر پارکر پہ ہیں اور تیسرے نمبر پہ رہے اڑشاد احمد الحمدللہ بہت اچھی وڑان ہوئی اور کبوتر بہت بڑیا بیٹھے ہمارے اکیاسی کبوتر بیٹھے دوسرے کھلالی کے بھی اکیاسی کبوتر بیٹھے تیسرے کھلالی کے چھتر کبوتر بیٹھے جو تھرٹ پہ رہے تیسرے نمبر پہ لیکن ہمارے اکیاسی کبوتروں نے بنائے چھے سو اکسٹھ گھنٹے اور دوسرے نمبر پہ جو رہے ان کے بھی اکیاسی کبوتر بیٹھے مگر ان کے ان کے کبوتروں نے بنائے چھے سو اکسٹھ گھنٹے اور تیسرے نمبر پہ جو رہے ہیں ان کے چھے سو ستائیس گھنٹے بنے ہیں اڑشاد احمد ہیں وہ تو جو ایسا ہوتا ہے کبوتر آتے ہیں تو جو لاسٹ آپ کا جو کبوتر اس نے سب سے آدھا ٹائم کتنا لیا ہے تقریبا ہمارا لاسٹ کبوتر بیٹھا ہے پانچ بچ کر پینتیس یا چالیس منٹ پر بیٹھا ہے جی جی اچھا تو میں نے سنا آپ نے اس سے پہلے بھی ایک بازی وہ کتنے بازی تو ہماری الحمدلہ بہت اڑی ہیں اور پچھلے سال بھی میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں پچھلے سال ہمارے یہاں مردعباد میں ایک سو ترے سٹھ کا ایک شوق ہوا تھا جو ابھی تک کسی نے نہیں اڑایا مردعباد میں مردعباد کی تاریخ میں وہ فرس ٹائم ہم تھے اگر اڑایا ہے اب سے بیس سال پہلے تو ہمارے ہی استاد نے ایک سو ایک سٹھ کا اڑایا تھا وہ بھی جیتے تھے اور الحمدلہ ہم بھی جیتے ایک سو ترے سٹھ اڑا کر اور اس سال جو ہے ایک ہم نے دو سو پچیس کا شوق ہوا تھا جس میں ہمارے بارہ کبوتر کینسل ہوئے تھے اور دو سو تیرہ کبوتر ہمارے پرچے پر آئے تھے جس کو کہتے ہیں بارڈر پار کیا تھا پانچ گھنٹے پار کا اور ہمارے دوسرے کھلاری تھے اس کے اندر ان کے کبوتروں نے تقریباً چونتیس کبوتر ان کے کینسل ہوئے تھے اور ان کے ہاں ایک سو پینتالیس کبوتر بیٹھے ان کے ایک سو پینتالیس کبوتروں کا ایک ہزار آٹھ گھنٹے بنے اور ہمارے ایک سو بتیس کبوتر بیٹھے جس میں اسی کبوتر ہمارے دیکھتے ہوئے رہ گئے شام میں اور اسی کبوتر ہمارے نہیں آئے اور تقریباً ایک سو بتیس کبوتر ہمارے بیٹھے اور ایک سے ایک سو بتیس کبوتروں کا ہمارا ٹائم بیٹھا تقریباً گیارہ سو بائیس گھنٹے بہت اچھے کبوتر بیٹھے تین بجے کے بعد ہمارے بیٹھے ایک سو دو کبوتر چھتر کبوتر دو بجے کے بعد بیٹھے ایک سو دو کبوتر تین بجے کے بعد ایک سو چھتر کبوتر اور ساڑھے پانچ بجے کے بعد ہمارے انتیس کبوتر رات میں بیٹھے ہیں بلکل لائٹ اوپر کبوتر بیٹھے ہیں بہت اچھا بہت اچھی اڑان ہوئی مروات کی تاریخ میں فرس ٹائم ایسی اڑان ہوئی ہے جو مطلب ایک طرح سے بلکل کیا کہیں گے کہ تاریخی اڑان ہوئی ہے اچھا یہ جو شوق ہے کبوتر بازی کا کب سے ہے آپ کو ہے ہے تو کافی ٹائم سے لیکن ان سات آٹھ سالوں میں ہمارا شوق جو ہے بہت عروج پر آیا بہت عروج پر آیا ہے تو یہ بازی جو ہے ہر سال تب سے ہو رہی ہے سات سات آٹھ سال تو ہو گئے ہمیں یہاں پر برابر اڑاتے ہوئے کسی سال کوئی ناغا نہیں ہے کوئی مطلب یہ ہے بیچ میں ہم نے گیپ نہیں لیا ہے تو یہ جو سترہ ٹیموں کی بازی تھی یہ ارگنائزر کون تھے اس میں اور ارگنائزر ہمارے اس میں پانچ لوگ ہیں جس میں میں اس میں خزانچی ہوں لیکن الحمدللہ میں نے پیچھلے سال یو پی اوپن کپ اڑایا تھا جس میں میرا پانچ ہوا اس تھان لگا تھا اس کپ سے مجھے ساری اس کے اندر گائیڈ ملتی رہی اور میں نے انہی گائیڈ لائنز کو لے کر یہ کپ اڑوایا مردباد میں رہا میرے بڑوں کا ساتھ میرے ساتھ لیکن زیادہ تر وقت میرا لگا اس کے اندر سب لوگوں نے مجھ سے کام لیا میں چھوٹا ہوں سب کا اور الحمدللہ الحمدللہ سب کا ساتھ رہا اس کے اندر اور یہ جو کپ میں نے جیتا ہے یہ میرے پورے شہر کی جیت ہے شہر کے ایک کہ میرے دوستوں کی جیت ہے اور بھائی سب میرے ساتھ ہیں سب میرے اپنے ہیں مردباد شہر کے جو آپ کے کبوتر زیادہ وقت لگا کر آئے ہیں یہ پانچ بچ کر چھتیس منٹ پر بیڑھی ہے تقریباً یہ کلسری کبوتری ہے میرے شاہیرت کے ہاں ہے ان کے جوڑ اچھا اچھا اور یہ تیترن بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ مگر ہمارے ہاں اس کو ہم کلسری کہتے ہیں دمچری اور اس کے اس نے دونوں مہرے کھائی ہیں اچھا یہ اس کے دو مہرے ہیں آپ دیکھئے دونوں ڈانو مل یہ لمبی بیڑھی مطلب پانچ بچ کر چھتیس منٹ پر تقریباً بیڑھی ہے صبح چھے پہتیس سے چھے پہتیس سے یہ ہمارے ہاں کے چٹے مشہور ہیں ہمارے ہاں یہاں مرواد میں حجی جی کے چٹے اس ایریے میں مشہور ہیں تو میرے ہاں کے چٹے بہت لمبے اڑتے ہیں یہ کہلاتے ہیں میرے ہاں دو ہزار والے چٹے ان کا نام پڑا ہوا ہے دو ہزار والے چٹے دو ہزار والے چٹے کیا مطلب یہ دو ہزار روپا کا کبوتر آیا تھا تو بس جب سے نام پڑ گیا ان کا دو ہزار والے چٹے تو اس نے کتنا ٹائم لیا یہ بھی شام میں بیڑے ہیں یہ بتیس کبوتر وہ جو بیڑے ہیں انتیس تقریباً وہ کبوتر یہ ہی ہیں اچھا انہی میں سے آئی اور ان کے پنجے دیکھی آپ سرک جامنی پنجے کبوتروں کی پرواز بہت بڑی پرواز ہوئی ہماری تاریخ ہی اڑان ہوئی ہے مرہباد میں یہ پوری ایک نسل ہے دیکھیں آپ یہ دو ہزار والی نسل کہلاتی ہے میری آپ دیکھیں یہ کل چوچے کہلاتے ہیں سنبھل والے چٹے کل چوچے تو دو ہزار والے چٹے کہلاتے ہیں یہ میرے تو یہ بھی انہی جو جی جی یہ سب وہی نسل دکھا رہا ہوں شام میں بیٹھے ہیں یہ جیسے لوگ دیکھئے آپ سرک جامنی پنجے کبوتروں کے بازو دیکھئے آپ ان کے پرو کا آکار دیکھئے بہت بہت شاندار کبوتر ہیں یہاں پر سب لوگ اگر مٹی کا بھی کبوتر ان کے پاس چلا جائے ہمارے ہاں کا دو ہزار والا چٹے بولے حاجی جی کے چٹے پکڑ لی ہم نے یہ ایک نسل ہے پھل سرے کبوتر ہے میرے یہ بھی بہت اڑتے ہیں یہ چٹے ہیں میرے انہی کی نسل ہے یہ سب یہ کالے لنگوڑ والے چٹے دیکھیں آپ یہ ان کا رنگ نہیں ہے یہ یہ نسلے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی بہت کم لوگوں پر رہے ہیں لیکن ہمارے شہر میں بہت لوگوں پر ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ سنبل والے کل چوچے کہلاتے ہیں زیادہ تر اچھا 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 یہ بھی شاید جی جی یہ 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 دونوں باپ بیٹے ہیں دکھائیے ذرا سائیڈ میں یہ دونوں باپ بیٹے ہیں آپ دیکھئے ان کی بلکت سیم اور دونوں ایک ساتھ آتے ہیں یہ بہت دو چار منٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں جب بھی آتے ہیں ساتھ آتے ہیں پتہ نہیں کیا اوپر بھی باتیں کرتے ہیں جا کر ایک ساتھ عجیب بات ہے اس خاندان کی تو ابھی اس سال اور بازی ہونی ہے نہیں اب مکمل ہو گیا مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ اگلے سال پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور ترقی کے ساتھ ہیں جی جی انشاءاللہ ایک بات پھر آپ کو مبارک بات آپ کو بھی صرف ٹھیک ہے جزاک اللہ اسلام علیکم ہاں تو فرینڈز میں آپ کا جو ہے تعارف کرا دیتا ہوں یہاں پر جو حاجی عمران صاحب ہیں ان کی ٹیم کا تو آپ ذرا تعارف کرا دیں دیکھیں صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں حافظ صاحب حافظ دانش صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ شوق کرتے تھے اور اب گھر سے کر ہیں اس وقت لیکن ہم سے نہ جدہ ہیں نہ ہم سے دور ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے ناوید ناوید خان یہ ہمارے شاگرد ہیں جو ہمارے ساتھ شوق کرتے ہیں سب یہی کرتے ہیں یہاں پر چھت پر میرے ساتھ رہتے ہیں یہ میرے دوست ہیں یہی کرتے ہیں سب کچھ یہی رہتے ہیں یہاں پر میرے ساتھ ہم لوگ یہ ہمارے بھانجے ہیں ان کے ہاں کے بچے ہمارے ہاں بہت لمبے اڑتے ہیں بہت اچھے قبوتر اڑتے ہیں ان کے ہاں جوڑ پڑے ہوئے ہیں یہ ہماری ٹیم ہے دونوں لوگ کی اور کچھ ٹیم ہے ہماری جو اس وقت آنی بھائی تقریباً ہیں پانچ ساتھ لوگ وہ بھی تو ہماری ایک ٹیم ہے الحمدللہ بہت پیار محبت سے شوق ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں رہتی اور بہت آپ اس میں ہر ایک ایک دوسری کے رائے مشورے سے کام کرتا ہے یوں کہ یہ ٹیم ورک ہے ایک آدمی کی تو قبوتر بازی ہے ہی نہیں اور جس لیمیل کی ہم نے قبوتر بازی کی ہے دو سو پچیس قبوتر دیسی قبوتر ہائی فلایر اڑانا یہ ایک عجیب ایک کمال ہے لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ دو سو پچیس قبوتر آپ نے اڑا لی ہے بہت یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے بھائی ہماری کوئی اسکندر طاقت نہیں تھی اور ہمارے شہر کے سے ہمارے یہ کبوتر اڑ گئے شکریہ موسیقی موسیقی